مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو کلام مقدس کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لئے کھولیں اور مرکس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے آٹھیں اور نویں ابواب کا مطالعہ پر اپنے لئے کریں ان ابواب میں یسو کا چار ہزار کے حجوم کو کھانا کھلانا خمیر کی تشبیح پترس کا اقرار ایمان یسو کا اپنے مرنے اور جیٹھنے کی پشنگوئی کرنا یسو کی تبدیلی حییت کا مہجزہ اور جہنم کی بابت انتبا ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں خصوصیت سے ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مرکس رسول کی انجیل کے نویں باب کی چھٹی اور ساتھویں آیات کو اپنے لئے پڑھیں گے اور اس میں سے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاک الام میں لکھا ہے ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی ایک بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو آمین ہمارا نجات دہندہ خدا مند یسو مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے ایک خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا مگر تبدیلی صورت کے موقع پر یسو خدا کے عبدی بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا موسیٰ اور ایلیہ دونوں خدا کے عظیم خادم اور اپنے اہد کے زبردست رہنما اور خدا قادر کے عجیب کاموں کے گواہ ہیں ان کا ذکر کلام مقدس کی آخری کتاب موقع اشوہ گیارہ باب میں بھی آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ پر ظہور پذیر ہونے والے اس جلالی واقعے میں یہ دونوں گواہ اپنے سے بڑے گواہ یعنی یسو مسیح کے پاس بھیجے گئے تاکہ وہ اس کے جلال اور حشمت کو دیکھ سکیں یسو خدا کے بیٹے کی انسانی حیثیت بلکل عارضی تھی اور محض بنین و انسان کی نجات کیلئے اپنائی گئی تھی وگرنا وہ عزل سے ابتک الہی اور جلالی ہے اس کا معازنہ یا مقابلہ دنیا کی عظیم انسانوں اور انبیاء کرام سے کرنا کسی بھی طور پر واجبیاں درست نہیں وہ سرسر لاسانی اور لافانی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے اس مطالعہ میں جو خاص سبک ہمارے سیکھنے کیلئے ہے وہ یہ کہ مسیح ہونے کا مطلب بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے دوست اور سفیر ہونا ہے کیا کبھی آپ نے اس خداداد عظمت پر غور کیا اگر نہیں تو اس پر غور کریں اور اس کے سفیر اور دوست ہونے کا حق اس دنیا میں ادا کریں خدامد آپ کو برکت بخشیں آمین